بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل سالس کے حوالے سے ہم گزشتہ اسباق سے تفصیلات پڑھ رہے ہیں آج کا سبق بھی الفصل سالس کی تفصیلات سے متلکہ ہے اور آج کے سبق کا عنوان بھی گزشتہ اسباق کے ذرا موانے رضاعت کے جو مسائل ہیں انہیں کے متلکہ ہے عزیز صلاح بھائی کرام یہ ہمارا سبق موانے رضاعت سے متلکہ یہ ساتھوہ حصہ اور ساتھوہ سبق ہوگا انشاءاللہ اور ہمارا یہ سبق بھی جو گزشتہ مسئلہ جو گزشتہ سبق میں ہم نے مسئلہ پڑھا اس کے جو اختلاف اور سبق اختلاف کے مطلقہ کچھ ضروری امور کی ابحاد رہ چکی ہم ان کے مطالق اس سبق میں انشاءاللہ اور عزیز مفتقو کریں گے آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دورا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا چیزیں سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالیس اور الرکن الثالیس کی تفصیل میں سے الفصل الثالیس کی تفصیل اور اس میں سے جو مسئلہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کی وہ یہ تھا کہ حلق تک رسائی کا مسئلہ یعنی دودھ کی جو حرمت ہے وہ حلق کے ذریعے دودھ اگر اندر پہنچے تب حرام ہے یا صرف وہ دودھ جسم میں میدے تک پہنچ جائے صرف پہنچنا ہی حرمت کا سبب ہے اس کے حوالے سے ہم نے وزشتہ سبب میں کچھ ضروری باتیں جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی اور یہاں پہ ایک اور بات بھی میں مزید واضح کر دوں کہ بعض فقہانیں اس مسئلہ میں اس کو روزے پر قیاس کیا ہے کہ روزے کی وجہ سے جس طرح پانی خلط سے پہنچے یا کسی اور ذریعے سے میدے تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح انہوں نے حرمت کو بھی ثابت کرنے کے بارے میں اقرائے دی ہے لیکن مزید جو دیگر فقہان ہیں انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے اس مسئلہ میں کہ اس سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں کہ دودھ پہنچ جائے بلکہ حرمت کے لیے جو اللہ رب العزت نے سبب بنایا ہے اور شرط لگائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دودھ جس کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہوں اور گوشت کو پروان چڑھنے کا مقاملے وہ گوشت اور وہ دودھ جو ہے وہ حرمت کا سبب بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس مسئلے کے ساتھ جو پڑھنا اور سیکھنے کی کوشش کی وہ تھا لابنگ الفحل کا مسئلہ یعنی جو اس کے حوالے سے ابتدائی تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے گوشتہ سبب میں پڑھ سکے ہیں جو تفصیلات کا طالب ہے وہ گوشتہ سبب میں دیکھیں اس کو مطالع کرنے کی کوشش کریں گوشتہ سبب میں ہم نے لابنگ الفحل کیا ہے اور اس کا رضاعت کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اسی طرح اس مسئلہ کا اختلاف کیا ہے جو فقاہ کے دو گروہ بنے ہیں وہ کس پیرائے میں ہیں وہ الحمدللہ ہم نے گوشتہ سبب میں جاننے کی کوشش کی آج کے سبب میں جو انشاءاللہ لزیز ہم سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے وہ بھی کتاب النکاح سے الباب الثانی الرقن الثالث کی تفصیل میں سے جو الفصل الثالث ہے اس کی تفصیل میں سے لابن الفحل کا مسئلہ اس کا جو سبب اختلاف ہے اور مزید اس سے میں فقاہ کی آرہا ہے وہ انشاءاللہ لزیز ہم اس کے مطالق جاننے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں رضاعت کی گواہی کا جو مسئلہ ہے اس کا جو ابتدائی تعارف ہے اور جو ابتدائی طور میں امام رضاعت مولا نے ایک تعارف کروایا اس کے مطالق انشاءاللہ لزیز ہم سیکھنے کی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے آج کا سمجھ شروع کرتے ہیں الرقن الثالث الرقن الثالث جو ہے یہ بیماری فتی محل العقد اس عقد کے محل کے حوالے سے ہے یہ جو عقد قائم کیا گیا یہ کہاں پہ عقد درست ہے کہاں پہ درست نہیں ہے اس کے مطالقہ جو امور ہیں اس میں اس چیز کی بحث ہے اور یہ عقد جو ہے جو اللہ رب العزت نے حلال اور جائز قرار دیا اس کے دو ہی طریقے ہیں حلال کے نمبریں یا نکاح ہو یا مل کے یمین ہو لیکن اللہ رب العزت نے کچھ رشتے اور کچھ تعلق ایسے بنائے ہیں جہاں پہ نکاح اور مل کے یمین کو بھی اللہ رب العزت نے درست قرار نہیں دیا اور ہمیشہ کے لئے نکاح کو حرام کر دیا کچھ ایسے مواقع ہیں جن میں ہمیشہ تو نہیں لیکن بقتی طور پہ اللہ رب العزت نے خرمت کو قائم فرما دیا اور اسی طرح پھر مل کے یمین کی شکل میں بھی اگر ایسے رشتے جن کو اللہ نے ہمیشہ کے لئے حرام کیا ہے وہ اگر خدا نفاستہ مل کے یمین کی شکل میں آپ کے پاس آئے تو ان کے ساتھ بھی تعلقات زوجیت حرام ہوں گے کسی شکل میں جائز نہیں تو امام رحمہ اللہ نے اس کو اولاً دو قسموں میں تقسیم کیا ایک ہے وہ موانے یا وہ رشتے جن سے ہمیشہ کے لئے نکاح آرام ہے اور دوسرے رنگ پہ وہ موانے ہیں جو وقتی طور پہ حرام ہوتے ہیں لیکن بعض حالات میں یا حالات کی تبدیلی کے باعث وہ جائز بہت درست ہو جاتے ہیں ان سے نکاح کرنا درست ہوتا ہے تو ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ موانے محبتہ کے حوالے سے ہے اور موانے محبتہ جو ہیں وہ بھی آگے دو قسم کے ہیں نمبر ایک وہ موانے جس پہ تمام فقہ کا اختفاق ہے جو متفق انعالی ہیں اور دوسرے نمبر پہ مختلف انفی ہیں جو متفق انعالی ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک نصب ہے نمبر ایک سہر کی وجہ سے نمبر تین رباعت کی وجہ سے ہمارا جو سبق چل رہا ہے یہ رضاعت سے مطلقہ امور اور مسائل جو ہیں یہ ان کے حوالے سے ہے اور اس کی تفصیلات اور جو تمام تر مسائل ہیں وہ امام راحت مولنہ نے جو جو ابواب قائم کیے ان کے مطلقہ ہم جاننے کی اور سیکھنے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ الفہ سلو ثالی سے یعنی رضاعت کے مطلقہ جو موانے رضاعت ہیں اسی سے مطلقہ ہے یہ ہمارے سامنے ایک اوورال الفہ سلو ثالیس کا تعارف جو ابتداء پہ امام راحت مولنہ نے کروایا وہ موجود ہے امام راحت مولنہ نے یہاں پہ نو مسائل میں اس فصل کو تقسیم کیا اور اس فصل کے جو مسائل ہیں ان کو نو مختلف مسائل میں آگے ذکر کیا ہمارا جو مسائلہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ ساتھوے نمبر والا ہے وہ سابعہ یعنی ساتھوے نمبر پہ کیا صاحبِ لبن جو ہے یعنی عورت جس کا کوئی بچہ دور پیتا ہے اس عورت کا جو شوہر ہے وہ شوہر صاحبِ لبن کہلاتا ہے اور اسی کا نام لبن فحل لکھا جاتا ہے تو کیا اس کو سگے باپ کے مرتبے پہ اتارا جا سکتا ہے یعنی سگے باپ سے مرات حقیقی بات جس کی وجہ سے نصب کے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جن کی تفصیلات ہم نصب کی فصل میں بترطیب اور بتفصیل پڑھ کے آئے ہیں یعنی نصب کی وجہ سے کون کون سے رشتے حرام ہیں کیا باپ یہ جو رضاعت کی وجہ سے باپ بن رہا ہے یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کا جو شوہر ہے کیا آیا وہ بن سکتا ہے باپ کے مقام پہ یہ نہیں آسکتا اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ عزیز جو سبب اختلاف ہے وہ ہم آج دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے امام رحمہ اللہ نے لابن الفحل کے مسئلہ بیان کیا یہ جو اختلاف ہے اور بنیادی طور پر تعارف ہے وہ الحمدللہ مغزشتہ سبب میں پڑھ چکے ہیں آگے اس مسئلہ کا سبب اختلاف جو اصل ہمارا آج کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ ہماتے ہیں وسبب اختلاف ہم اور ان کے جو اختلاف کا سبب ہے معارضت ظاہر کتاب کتاب کے جو ظاہر آیت ہے وہ متعارض ہے ایک حدیث کے ساتھ لہدیث یا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ المشہور جو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے جو مشہور روایت ہے اس سے یہ آیت اور یہ حدیث کے دونوں آپس میں ٹکرا رہی ہیں آنی میری مراد یہ ہے آیت رضا یعنی جو رضاعت والی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و امہات کم اللہ تی ارضان و اخوات کم من الرضا یعنی یہ جو رضاعت والی آیت ہے یہ ایک حدیث کے متعارض ہے ان دونوں میں آپس میں ٹکراو بیدا ہو رہا ہے حدیث کون سی ہے و حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ ہوا وہ یہ ہے جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ قالت امیری عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جاء افلح اخو ابل قعیسی افلح رضی اللہ عنہ جو ابو قعیس کے بائی تھے یستاذ علیہ انہوں نے مجھ سے اجازت طلب کی کہ وہ میرے حجرے میں میرے کمرے میں میرے گھر میں داخل ہونا چاہا انہوں نے بعدان انزل الہجاب ہجاب کی آیات نازل ہو جانے کے بعد فابیتو تو میں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ان آذان لہو میں نے انکار کر دیا کہ میں ان کو اجازت دوں وسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا فقال تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں بے شک یہ جو افلہ ہے جو ابو القعیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی ہیں انہوں عمو کی یہ تو تیرے چچہ ہیں فاظینی لہو تو تو ان کو اجازت دے فکلتو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما ارضعتنی المرہ مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے اور مجھے مرد نے دودھ نہیں پلایا مجھے جو دودھ پلایا ہے ان کی بیوی نے دودھ پلایا ہے تو یہ جو بھائی آئے ہیں مرد نے دودھ نہیں پلایا تو یہ میرے رشتہ دار یا رضاعت کی وجہ سے میرا رشتہ ان سے کیسے بن سکتا ہے فقال تو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو امو کی بے شک وہ تیرا چچہ ہے فلیلیج علیکہ بس وہ تجھ پہ داخل ہونا چاہے تو وہ داخل ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی دی خراجہ البخاری ومسلم ومالک امام بخاری رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ بس جن کا یہ خیال ہے بے شک حدیث میں حدیث میں ایک اضافی حکم ہے اس حکم کے جو کتاب اللہ میں موجود ہے یہ فرمان ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وامہات کم اللہ ارضع لکم واخوات کم من الرضاعة والا قول صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاعة ما یحرم من الولاد اللہ رب العزد نے فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا اور وہ تمہاری بہنیں جو رضاعت کی وجہ سے رشتہ اخوت میں آئی ہیں وہ بہنیں اور تمہاری مائیں یہ بھی حرام ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیتی ہے ربعات ان رشتوں کو جو رشتے ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں ان فقہا نے کہا کہ لبن فحل محرم لبن فحل جو ہے کی امیر یعیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا والی جس میں امیر یعیشہ رضی اللہ تعالی انہا نے یہ اعتراض پیش کیا اللہ کے نبی مجھے ایک عورت نے دودھ پلایا ہے تو مرد کو میں کیسے اجازت دے دوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تیرا چچا ہی ہے اب کتاب اللہ میں حکم یہ ہے کہ ماں اور بہن کا ذکر ہے جب کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرد کو بھی رضاعت کی وجہ سے حرام یا حرمت کا درجہ دے رہے ہے اور ایک رشتہ رشتہ عم یعنی چچا کا رشتہ جو ہے اس کو قرار دیا اور جو سگے چچا کا حکم ہے وہ ہکم یہاں پہ بھی لاغو کیا اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جزاد کی وجہ سے وہ چیزیں وہ رشتے وہ حرام ہو جاتے جو بلادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں تو جن فقہانے ان آیات اور ان حدیثوں کو یعنی اس آیت کو اور یہ جو دو حدیثیں ہیں ان دونوں کو آپس میں مطابق کیا ہے اور کتاب اللہ کی شرع قرآن مجید کو قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حدیث میں ایک اضافی حکم موجود ہے کتاب اللہ کے حکم پر ایک اور حکم آیا ہے جن نے یہ خیال کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے جو عورت کا شوہر ہے وہ بھی حرام یعنی حرمت کے زمرے میں آئے گا اور وہ درجہ باپ کے درجے پر اس کو رکھا جائے گا جو باپ کا حکم ہے وہ ہی اس کا حکم ہوگا جن نے یہ شیال کیا کہ انہ آیت الرضاع بے شک رضاعت والی جو آیت ہے وہ رضان والی آیت وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے کہ رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں انما وراد علا جہت التعصیل یہ دونوں اصل کی بنیاد میں نازل ہوئے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ ایک اصل ہے اور جو قرآن مجید کا آیت ہے وہ ایک اصل ہے یعنی دو الگ الگ بنیاد ہیں اس وقت بیان کو ضرورت کے وقت سے مخر کرنا جائز نہیں ہے تو قال انہوں نے کہا ذالک الحدیث یہ حدیث اگر اس کے مقتضا یعنی یہ حدیث جس کا تقاضہ کر رہی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو پھر اس حدیث کا تقاضہ یہ ہے تو پھر واجب ہے یہ حدیث ناسخ بن جائے اس اصول کی اب کتاب اللہ کا اصول یہ ہے قرآن مجید کا اصول یہ ہے جس میں ماں کا اور بہن کا ذکر ہے جب کہ اس آیت میں بہن اور ماں خاص کی گئی اور حدیث میں لمن رفعال کو بھی بیان کیا گیا اور اس کی طرف سے بھی جو اشارہ ہے رشتے کا وہ بیان کیا گیا تو امام رحم اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو اصول کے طور پہ لیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ہم اس کو ناسخ مان لیں گے اور قرآن کی آیت کو منسوخ مان لیں گے اور ان میں عمل کریں گے لئن زیادت المغیر بے شک وہ زیادتی جو ایک حکم کو بدلنے والی ہے لیل حکمی کسی بھی حکم عائشہ رضی اللہ تعالی انہا جو ہے اس میں جس حکم ہے وہ ہے چچا جو ہے وہ بھی رشتہ داری اللہ کے نبی نے نصب کی رشتہ داری اس پہ اقرار دیا اب یہ حدیث آیت کے حکم سے اضافی ہے جنہوں نے اس کو اصول کے دور پہ لیا انہوں نے یہ بات حکم کو بدلنے والی ہو ناصق ہوتی ہے اور دوسرے حکم منسوق ہو جاتا ہے ساتھ اس بات کے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ لم یقن مذهب ہا التحریم بلا بن الفعل امید یاشا صدیقہ رضی اللہ عنہ ان کا مذہب نہیں ہے التحریم بلا بن الفعل کہ لبن الفعل کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں یہ امید یاشا رضی اللہ عنہ کا موقف نہیں ہے وہی الرابیت للحدیث اور اس حال میں کہ امید یاشا رضی اللہ عنہ ہی اس روایت کو بیان کرنے والی ہیں تو جب اس حدیث کو بیان کرنے والی بھی وہ خود ہیں رد الاصول المنتشرة التي یقصد به التعصیل والبیان عن وقت العاجة بالأحادیث النادرہ و بخاصة التي تكون في عین تو امام رحم اللہ فرماتے ہیں ویسا بو مشکلہ یقام رد الاصول اصول کو رد کرنا المنتشرة التي وہ مختلف اصول یقصد به التعصیل جن کو بنیاد بنایا جاتا ہے اصل بنایا جاتا ہے تاثیل یعنی بنیاد کے طور ان کو بیان کیا جاتا ہے والبیان عند وقت الحاجت اور وہ روایات وہ بیان یعنی وہ الفاظ وہ قول جن کو ضرورت کے وقت بیان کیا جاتا ہے بالأحادیث النادرہ جیسا کہ نادر روایات ہیں و بخاص التي تكون في عین یعن وہ خاص واقعات جو کسی ایک کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اصولوں کو رد کرنا یہ کوئی درست عمل نہیں ہے یعنی امام ابن رست رحم اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نحا والی جو روایت ہے اس کو خصوص کی طرف یعنی امی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ سے بیان کیا کہ کتاب اللہ کا جو اصول ہے اس اصول کو نہیں بدلیں گے بہر گیف جو تمام تر تفصیلات ہیں ان میں سے جو آخری اور راج موقف ہے جمہور کا موقف ہے وہ یہی ہے کہ اللہ بن الفقل جو ہے وہ بھی باپ کے درجے پہ ہوتا ہے جس طرح رسم کی وجہ سے رشتے حرام ہیں اسی طرح ربعات کی وجہ سے بھی حرام ہے اور امام رحمہ اللہ ایک خاص اس کی وجہ سے اصول کو رد نہ کرنے کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول بیان کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا فی حدیث فاطمہ بنت قیس حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ روایت کی وجہ میں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ کی کتاب کو لحدیث امرات ایک عورت کی روایت کی وجہ سے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ روایت وہ ہی ہے کہ ان کا خامت وہ کہیں دور گیا ہوا تھا اور وکیل نے ان کو طلاق دے دی اور کچھ جو اور کھانا وغیرہ دیا تو ان کو اس سے برا محسوس ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس آکے شکایت کی کہ نفقہ اور رہائش ہے وہ بھی دی جائے یہ طلاق بتتا تھی تو اس صورت میں جو رسول اللہ نے ان کو حکامات دی ان کو عبداللہ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک اختلاف ہے محمد ابن اللہ نے تو اس بزائیب کہا ہے اور اس کے مطلق مختلف الفاظ بھی ملتے ہیں جو اسی مانا اور مقروم پہ دلالت کرتے ہیں بار گیف اس کے حوالے سے بھی تفصیلات ہیں جو تفصیل کا طالب ہے وہ امہات القتب کے طرف رجوع کرے جو بنیادی سمجھنے والی چیز سی بھول عمد اللہ بتا چکے اب آج کے سبق کا جو آخر حصہ ہے وہ یہ ہے کہ رضاد کی گواہی کا مسئلہ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو عورت نے دودھ پلایا ہے اس ایک عورت کی گواہی محتبر ہے یا دو عورتوں کی گواہی محتبر ہے یا تین یا چار کتنی تعداد میں عورتوں کی گواہی ہو تو وہ محتبر ہوگی اس کے حوالے سے ہم آئندہ سبق میں دیکھیں گے اب آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب اور الرقم الثالیس کی تفصیل میں سے الفصل الثالیس کی تفصیل سے لہبان الفحل کا مسئلہ اور اس مسئلہ کا جو سبب اختلاف ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ رضاعت کی گواہی کے حوالے سے جو محتبر ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی اور رضاعت کی گواہی کا مسئلہ ہے اس کے متعلق تفصیلات اور اختلاف سبب اختلاف جاننے کے کوشش کریں گے اگلے سبب سے پہلے سوال یہ ہے لدود اور سعود سے کیا مراد ہے اس کے متعلق لوگی اور اسطلاحی فرق جاننے کے کوشش کریں تب تک اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا